بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا ابن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرا اسلام قبول تمہیں ہماری اس ویڈیو کا ہماری اسی کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھا ہوں تو میں ایک ویڈیو بھی نہیں امنا سکتا آپ کی رنگ مائی سے رفری سے میں کچھ کر سکتا ہوں جو بھی پوٹے پوٹے فعاد ہے جو بھی آپ کی خدمت میں مرود آفدیش کر سکتا ہوں تو سب آپ کے ستاون کا اس ویڈیو کا امان ہے پٹرال کی کیمت میرے لیے قابل ساتھ اترام مدوزلہ ساد رزوی صاحب طریقے لب پیپالے اور پرانسیسی صاحب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس آمک میں خصبے صاحب اس ویڈیو کو ابھی عجیب انوان رکھا ہے تو گزاری یہ ہے کہ دو دی دن سے میں سکتا تھا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں جب زمین کوئی بھی اس طرح ہو جس طرح پاکستان میں ہے جس طرح پاکستان آج کل سرزمینیں بے آئین ہے اور ہائی بریڈ نافذ ہے سرس جنیشن کوئی لا شاہ کوئی اس طرح کی کیس نافذ ہے تو ایسے میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر میں یہ سوچتے سوچتے رہ گیا تو کن پھر ہاں نہیں شاید آج وہ فرانسیسی صدر کا ذکر آیا اور سعودی شہزادے کا اس کے ساتھ ہمارے ایک دنیا کے منفرد انرجیٹک اس کے علاوہ ویاں رکھنے والے وزیر آدم جناب شہباز شریف صاحب کا تو میں نے کہا چلو اس پہ بھی دو لفظ چاہیے دو یہ بات میل سٹیم میڈیا پہ کہیں نہیں آئی اتنی بڑی خبر ہے کہ یہ میل سٹیم میڈیا پہ نہیں ہے اتنی بڑی خبر خبر یہ ہے جو مصدقہ ہے میرے پاس اس کا کہیں اکس بھی ہوگا یعنی نکل ہوگی بادے بادہ ہوا ہے ہمارے فیلڈ مارشل ہائی برنٹ جنلیل وزیر داخلہ رانہ کے ترمیان اور محافظے اسلام محافظے قرآن محافظے دین محافظے صحافہ محافظے خدا جناب میرے گریٹ لیڈر ساد رزوی کے ترمیان تیر کی قیمتیں اب پرکستان میں پٹرول کی قیمتی یا تیر کی کی مجیس میں کہہ رہا ہوں وہ ساد رزوی صاحب کی اجات کے بغیر زیادہ نہیں ہوگی بلکہ کم ہوگی تو شکر ہے کسی سے اچھا کام ہو کوئی اچھی بات ہے ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے دونوں میں دونوں حضرات میں رانہ جنلیل ان دونوں میں سے وزیر پٹرولیم کون ہے یا وزیر خزانہ کون ہے دو ہی شخص پٹرولیم کی قیمت کا تین کر سکتے ہیں یا کو وزیر پٹرولیم صریح ہے یا پھر وزیر خزانہ تو خیر یہ تو ایسے ہی ہم آپ سے کسی بات ہے میری یہ کسی کی کسی کی ساد رزی صاحب یہ دیکھو آپ کی عدمت کو سلام اور آپ کے پاس بھی آج کل تو کافی قیمتی گاڑی ہے بڑی سی آپ کے مجازدین کے پاس بھی ڈالے شالے ہیں تو مرد پہ رحم کرنا مرد پہ کوئی خطوہ نہ لگوانا آپ کا احسان ہوگا میں تو جس طرح کا مزید مجھ سے نعارہ لگوانے لبیق لبیق زندہ باد لبیق پی لپی زندہ باد جناہ تو جس جس نے کہوانا وہ سے کروا لگو اگلی بات یہ ہے کہ وہ ملون کافر دوز کی جہنمی فرانس کا صدر مکرون جس کے ہوتے ہوئے ہمیں اتنا شدید استجار کرنا پڑا تھا کہ ہمارے مزائلوں نے اپنے ہی سپاہی جہنم وصل کر دیتے آج دس دیس سالے اس کا صحیح نکالنے کے لیے میرے قابل سد افتخار ساد ریزی صاحب کی قیادت میں اتجار ہو رہا تھا جلوس ہو رہا تھا تو وہ کافروں نے اپنا صحیح کو نہیں نکالا لیکن اب مجھے شباشی پہ بہت شکوہ ہے بے حد شدی شکوہ ہے کہ یہ اتنے جہار بھر بھر کے لے جاتا ہے برونی دوروں پہ کیا تھا اگر ہمارے محترم قابل ساد محافظ اسلام محافظ دین محافظ رسول محافظ محافظ قرآن جناب ساد ریزی صاحب اور ان کے ساتھ دو نیب جنیلوں پہ بھی لے جاتا اور کچھ ہوتا نہ ہوتا چلو یہ فرانس کے صدر کو جہنم واصل کر دیتے اور ساتھ اس کا وہ جو بندہ ہے اسے بھی جنگ کہ فرانس میں جہنم واصل کر دیتے میرا خیال ہے جس طرح جو سعودی عرب کا ہے شہزادہ کلی اختیار کا مال شہزادہ محمد سلمان اور دبائی کا محمد زیر اس کے علاوہ یہ جفکیاں ڈالے میں تو حبارہ کوئی سانی نہیں ہمار رہا سر کسی وزیرا عالم کا جن طرح یہ میں دیکھا تھا شہزادہ کو محمد بن سلمان کو صدر مکراؤں کو جفکیاں ڈال رہا تھا فرانس کے جہنمی صدر کو مجھے سربرا وہاں گئے ہیں میکنون سے جفکیاں ڈال رہے ہیں تو یہ بھی حریزی صاحب ان پہ ایک فتح ہو جے ان کو جہنم واصل کرنے کا انہوں نے کیوں نہیں تو مطالبہ کیا کہ وہ بندہ ہمیں دو ہم نے اس کا سر کرم کر کے اسے جہنم واصل کرنا ہے یہ اس جفکیاں نہیں آپ ماشاء اللہ اس کے محافظ ہیں ایک خوریا فتح ان سب کے سر کرم کیے جائیں رضی صاحب زندہ بعد بابا رضی صاحب جنتی زندہ بعد بابا رضی صاحب جو زندہ ہیں زندہ پیر ہیں وہ زندہ بعد سب زندہ بعد تو صرف چھبیس کروڑ بے ضمیر انسان جو اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتے اپنی ازادی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتے میرے جیسے صرف گھروں میں بیٹھ کے باتیں بنا سکتے ہیں ہم مردہ بات مردہ بات میرے سمیت ہم چھبیس کروڑ لانتی لوگ اسی قابل ہیں جو ہمارے ساتھ ظلم و ختم